ہم کوئی دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے تھوڑی آئے وہ تو جانور بزرگو زندگی گزار کر جاتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے مو مارے اس کو کون پوچھنے والا یہ تو انسانِ اشرف المخلوقات ہیں اللہ نے اس زمین پر کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا کی ہیں شارہ آنے تو بزرگو زمین پر ہے اور بارہ آنے مخلوق سمندر میں اور ساری مخلوقات کو ایک انسان کے علاوہ اللہ نے کن کے ساتھ پیدا کیا جتنے بھی مخلوقات وجود میں آئیں سب کن کے ساتھ اللہ نے زمین کو کن کے ساتھ بنایا آسمان کو کن کے ساتھ بنایا یہ دریاؤں کو اللہ نے کن کے ساتھ بہایا یہ پہاڑوں کو اللہ نے کن کے ساتھ بنایا لیکن جب انسان کے بنانے کا نمبر آیا انسان کے بنانے کی باری آئی اللہ فرما رہے برے بندے میں نے تجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ نے اپنے قدس سے اپنے ہاتھوں سے اس کو وجود عطا فرما اور اللہ اس اپنے بندے کو فرما رہے ہیں اپنے بندے کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں ہمارے بندوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے افحسدتم انما خلقناکم عباسا انسان یہ سوچتا ہے یہ گمان کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس وقت گزارنے کے لئے دنیا میں آیا ہوں حضور بھو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں زندگی کے بنانے کے لئے بھیجا ہے اور زندگیاں اچھے مکان سے اچھے کپڑوں سے نہیں بنا کرتے یہ کوئی اللہ کا ذابطہ اور قانون نہیں ہے کہ صاحب جس کا مکان اچھا ہوگا جس کے کپڑے اچھے ہوگے جس کے کھانے اومدہ ہوں گے اور جو بہترین سواریوں کا استعمال کرنے والا ہوگا جس کے گھر کا فرنیچر شاندار ہوگا کل قیامت میں اللہ اس اپنے بندے کو عزت کی کرسی پر بٹھائے گا اور کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانی کپڑوں میں سندھے سادے مکان میں زندگی گزار رہا ہوگا اللہ اس کو ناکام کرے گا عزت کو اللہ کا یہ ذابطہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ذابطہ ہو اللہ کا دین ہے ملک سے مال سے اہدوں سے کرسیوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتے اللہ تعالی نے پشلی قوموں کے واقعات کو اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے کسی کسی قومیائی عزت کو دنیا میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایک قوم کے امتی کے عمر بزرگوں ہزار سال پندرہ سو سال کے ان کا بچہ دو سو سال کے عمر میں تو والے ہوتا تھا اور ایسے ایسے صلائیتوں کی مالک آج کا یہ بیچارہ انجینئر آئیے آرکیٹیک اللہ کا بندہ اس اللہ کے بندے کو کوئی ایک دس بائی دس کی کھولی بنانی ہو نا کمرہ بزرگوں یہ اللہ کا بندہ بغیر پیلوروں کے سہارے کے بغیر ستون کے چھت قائم نہیں کر سکتا اور یہ قومیات ایسے زبردست محلات اپنے مکان میں تعمیر کرتی تھی بزرگوں دور دور تک کوئی پیلر کا ستون کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا یہ بارش کے زمانے میں استعمال کرنے کے کمرے یہ سردی کے زمانے کے کمرے یہ گرمی کے زمانے کے کمرے اور پہاڑوں کے اندر بناتے تھے اور ان پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے کھوتے تھے آپ اندازہ لگائیے جب ان کے ناخنوں میں اتنی طاقت تو ان کے پورے ہاتھ کے پنجوں میں کچھنی طاقت ہوگی پتھر پر فائٹ مار دے نا مزرگو بھوکا مار دے گھوسا مار دے پتھر مٹی بن جاتا ریزا ریزا ہو جاتا آج کوئی دیوار پر فائٹ مار کر دے کہ مزرگو دیوار تو کیا ٹوٹے گی اس کا ہاتھ فیکچر ہو جائے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے لیکن وہ ایسی بھاری بھر کم کون تھی کہ پتھر پر گھوسا مار دے تو پتھر ریزا ریزا ہو جاتا بھوکا بن جاتا ایسی سبیدہ سکو چلتے چلتے جیسے ہم کسی کے کندے پر یوں ہاتھ ڈال دیتے نا ایسے وہ چلتے چلتے سخت تناور درخت سال دو سو سال سو سال پرانا جس کی جڑوں نے زمین کو تھام رکھا پکڑ رکھا یہ یوں ہاتھ ڈال کر یہ ہاتھ کی کونیے نا بھوکا اس سے زرہ سچتکہ دے دیتے جڑ سمیت وہ درست اکھڑ جاتا اور اس کو کنارے لگا دیا کرتا تیس تیس چاریس چاریس فٹ تو ان کے قد تھے بھوکا بھاری بھر کم اور قوت و طاقت کی گو مادک لیکن زندگیوں میں اتاعت نہیں تھی اللہ کا دین نہیں تا بھوکا اللہ نے بتانے والے بھیجے سمجھانے والے بھیجے جاؤ چیزیں بعض مرتبہ انسان کا دماغی توازن حراب کر دیتی پھر یہ نہیں بولتی اس کے پاس کا مال بولتا ہے یہ نہیں بولتا ہے اس کا عہدہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا ہے اس کی کرسی بولتی ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے بھوکا اس کی قوت اس کی طاقت نے اس کے دماغی توازن کو خراب کر دیا اور یہ بڑا بول بول گئے مانشدوں میں ناکوا ہمارے جیسے قوت کسی کے پاس نہیں ہم تو پتر پر گھوسا مار دے تو وہ ہمارے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور بزرگو آدمی بے شک بڑا نیوانہ کھانے لیکن کبھی بڑی بات نہ کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حالانکہ تو بندے بڑائی یہ تو میری ذات کے لئے مقصود ہے یہ تو میری چادر ہے اور تو یہ یاد رکھ اگر تو اس میں ہاتھ پہر مارے گا میری عزت کی قسم میں تیرے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا یہ قوم بڑا بول بول گئی اللہ نے سمجھانے والے بھیج انہوں نے کہا آپ ہم کو کیا ڈراتی ہیں ہم نے تو ایسے مہدار تعمیر کر رکھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آوے آنڈی آوے سہلاب آئے توفان آئے ہم اپنے گھروں میں داخل ہو جائے گے پہاڑوں کو کون اکھیر سکتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں تک کہیں پانی پہنچتا ہے ہوا سے بھی کوئی اثر ہوتا ہے پہاڑوں کو اور وہ اللہ اللہ بزرگو ہر خیر کے اندر سے شر کو نکارنے والی ذات اللہ کی اور ہر شر سے خیر کو نکارنے والی ذات اللہ کی نفع نقصان کا مالک تو اللہ بزرگو بنانے والی ذات تو اللہ کی اور اسی کے کم سے قدرت میں سب کچھ ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکی سمجھانے والے آئے تو ان کی بات ان کو حضب نہیں ہوئی اب امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہوا کرتا ہے قوم کو سمجھانا ان کو اللہ کی معرفت کروانا اللہ کی پہچان کرانا ان کو اللہ سے جوڑنا نبیوں کہانے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بیعت تھی وقت ہے کہ نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی اب وہ اللہ اللہ بزرگو اب جو پکڑ آئی ہے نا نافرمانی کی بنا پر غفلت کی بنا پر میدینی کی بنا پر کہ اللہ کے دین کا مزاق اڑایا نبی علیہ السلام کا مزاق اڑایا اللہ نے پکڑ کے لئے ہاتھ بڑھایا اور یاد لکھنا بزرگو اللہ تعالی نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا اللہ کی یہاں تو انتہائی دھیل ہی دھیل یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھرہ جب بھر جاتا ہے جب وہ چھلکنے رکھتا ہے نا بزرگو اب بالکل آخرے اللہ تعالی ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑاتا ہے اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق تانوں کو لگاؤے بزرگو ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی اللہ کی قسم اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے پر مہرباد اس کو تو بڑی بڑی محبت ہے اپنے بندے سے بڑا لگاؤے بڑا عشق کا بڑا تعلق کی سیدنا نو اللہ نبینا علیہ السلام سارے نو سو سال تک قوم کو سمجھایا بزرگو اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نو علیہ السلام کی قول ربی اندی دعوت قومی لیلہ ونہارا اے اللہ میں نے اپنے قوم کو رات میں بھی بنایا دن میں بھی بنایا فلم یزیدم دعائی اللہ فرارا اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہے وَإِنِّي قُلَّمَا دَعوتُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي عَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ تِيَابَوْ مُوَاسَرُ وَاسْتَغْبَرُ اسْتِغْبَارَا سُمَّا اِنِّي دَعوتُم جِہَارَا سُمَّا اِنِّي آلَنْتُلَوْ مُوَاسَدُمْ سَارَا جیب انداز ہے اہلت موالی اسلام کی دعوت ہے کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بنا رہا لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بناتا ہوں تیری واحداریت ان کو سمجھاتا ہوں تیری بڑا ان کو سمجھاتا ہوں اہلہ یہ تو میری بات کا مزاک وڑاتی اہلہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنے امگلیوں کو ڈال لیتی تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے اہلہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اہلہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی کوارہ نہیں کرتی پسند نہیں کرتی یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت وآلہ السلام پر پتھر برسائے جاتے یہ نوآلہ السلام پتھروں میں ڈھن جایا کرتی سارے نو سو سال تک سمجھائے کوئی معمولی ڈھیلے بزر کو سارے نو سو سال لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹھی رہی جمی رہی اب جب دیکھا حضرت وآلہ السلام نے کہ یہ تو باننے کو تیاد نہیں ہاتھ اٹھا کر بدعا کی قوم کے حق میں ربی لا تذر اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو چھوڑ مجھ زمین پر نبی کی دعا تھی بزرگوں اور اس سے پہلے کی محنت اس کے پہلے کی دعوت اس کے پہلے کی قربانی جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا اس کے قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا اس کی سنی جائے گا ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اس لئے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت تھے اور اللہ کا ذاتہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لئے راستوں کو کھولے گا ہاتھ اٹھا کے بدعا کرتی اب نبی کی بدعا تھی کیسے جائے جاتی اللہ نے قوم کی گریفت کی قوم کی پکڑ کی اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم ہے اے نو اپنے ماننے والے کو تیار کر لے لو ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو اور توفان آئے گا سیلاب آئے گا آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا لے جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئے گے کشتی میں یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانے شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی ہوگرنے شروع کیا زمین سے بھی پانی نہیں کرنا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے مذہر کو دنیا کی سب سہائیس چوٹی اور اس کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا سارے دنیا میں سیلابی سیلاب تھا اور جتنے ماننے والے تھے حضرت نوی علیہ السلام کے حضرت نوی نے پہلے ان کو سوار کر لیا اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی وہ کشتی تو بج گئی جو اس میں سوار ہو گیا یہاں تک کہ حضرت نوی علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا یہ نبی کا باپ ہے یہ نبی کا چچا ہے یہ نبی کی گھروانی ہے یہ نبی کا بیٹا ہے حضرت نوی علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے حضرت نوی اس کو بچا نہیں سکتے باپ آخر باپ ہوتا ہے مذہر کو پتری جو شفقت ہوتی ہے وہ جوش ماننے لگے حضرت نوی علیہ السلام کی پتری شفقت جوش میں آئی کہ اللہ تیرا تو سکم تھا تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تُو میرے اہل کو بچا دے گا اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے میرا اپنا بیٹا ہے میرا اپنا خون ہے انہو مین احلیق اللہ نے کہا انہو لئی سمین احلیق اینو وہ تمہارے اہل میں کری ہے تمہارے حقائد آ رہے تمہارے عامال آ رہے تمہارے فکر آ رہے اس کے حقائد آ رہے اس کے عامل آ رہے اس کا فکرہ ہو رہی حضرت وہ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا پھر اوپر کو آیا پھر ڈوبا لیکن نوال اسلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا بیوی نافرمانتی وہ بھی ڈوبی اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر ساڑے نو سو سال کی دھیل دینی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ بیشہ کی نیند سڑا دیا حضرت نوال اسلام کی کشنی جودھی پاڑی پر لگی اللہ نے قوم کی حفاظت کرنی جو ماننے والے تھے اطاعت بزار چاریس پچاس سات ستر سو روایتوں پر آتا ہے اللہ کا عذاب ٹالہ زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو دیا آسمان سے پانی کا برستہ بند ہو گیا اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوال اسلام کے لئے کہنوں مٹی کے برطن تیار کرو کہنا مجھے تھا کہاں تمہیں تیار کرو حضرت نوال اسلام نے اللہ کے حکموں کی تعمیر میں ایسی مٹی جس سے برطن بنا جاتے ڈھونڈ ڈھاڑ کر اس کو جمع کیا اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور رات دن کی محنت کر کے مٹی کے برطنوں کے ڈھے لگا دیا چھوٹے بڑے برطن اللہ جاننے کے بعد پوچھتا ہے اے نو برطن تیار کیا ہے اللہ بلکل تیار ہے کہا اے نو اب ان برطنوں کو تم توڑنا شروع کر دو کہنا توڑو کہاں ہاں توڑو ہمارا خوب میں توڑو ان برطنوں کو حضرت نوال اسلام نے دو چار برطن کیا توڑے رونا شروع کر دیا اب برطن توڑے جا رہے ہیں اور روے جا رہے ہیں اللہ باوجود جاننے کے دریافت کرتے ہیں اے نو کیوں رو رہے ہیں کیا بات یہ رو نہیں کی کہے لڑ بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برطن وجود میں آئے تھے بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا اس مٹی کو اس کو اپنے ہاتھوں سے رات دن کے محنت کر کے گوندا اور بڑی محنت کے باپ یہ برطن تیار ہوئے تھے اے نو ان برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے محنت لگی رہا اس پر رونا آ رہا ہے یہ تو ایسے جائے جا رہا ہے اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نو اے نو تمہیں ان مٹی کے برطنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے اے نو تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بدعا کی بنا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کہ ہمارے بندوں کی تبای اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا اللہ تو وہ قدندان ہے زابطہ ہے اللہ کا اللہ فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا اللہ ڈھیل دیتا ہے یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی سارے نو سو سال کی ڈھیل یہ قوم ہاتھ کو اللہ نے ڈھیل دی یہ پہاڑوں میں اپنے مکانات بنانے والے چھے یہ پکڑ کیسی آئی یہ بہت بھاری بھرکم قوم ہے اس لئے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی مانین لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر دو پہاڑوں کی در کو مر پہاڑ میں بڑھائی جائے اور اس نے خود فرکتے ہیں یہ ہمارے تنگل کی لیت ہم جب ہوا چھلیے نرزت میں یہ بھاری بھرکم اور آپس میں سور میں یہ تکراتے تھے ان کے بھیجے ان کے ہاتھ ان کے آنکھ ان کے پہر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موٹ کے گھاٹ اتار دیا یہ کب ہوا جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی وہ قومیں جن کو کھیٹی باری کے اندر باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا قوم سنا بزر کو ایکروں کی کھیٹیوں کی مالک ہزار ہزار کلومیٹر تک چلے جائے آپ ان کے باغوں کا سلسلہ خچم نہیں ہوتا تھا اور اللہ نے ایسے بہتر ہی ان کو باغات عطا کی تھی قوم سباہ کو خالی پھلوں کا ٹوکرہ لے کر کوئی اردہ کا بندہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے اس اردہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کی اس کو جمع کرنی کی اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ٹوکرہ پھلوں سے بھر جایا کرتا آپ بھی داخل ہو جائے ان کے کھیتوں میں ایک قوم سباہ کے باغات میں حضر کو سورج نظر نہیں آتا تھا آسمان نظر نہیں آتا تھا سورج کی کوئی کھران اندر نہیں داخل ہو سکتی ایسے گھنے باغات اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا ہی میں دائیں بھائے جنت دے رکھی جنت آنے آئی اینیمی ہو شمال دنیا ہی کی انجر جنت بہتر ہی جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمیں کہ آدمی ضرورہ برابر کی تھکان محسوس نہیں کرتا تھا حالانکہ میلوں کا سفر کر گئے یہ اللہ کا بد جہاں تھکان محسوس ہوتی فل کھا لیتے تازے درخت کے اور گزر کو چشموں کو تھنڈا پانی پیرے تھے ان کی ساری تھکان دور ہو جاتی یہ نعمت چھی اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدرداری کرتے اور نعمت کے دینے والے کو پہچانتے اس کی اطاعت کرتے اس کی فرما برداری کرتے یہ بھی بڑا بول بول گئے کہ جب سمجھانے والے آئے بتانے والے تو کہا اگر دس بیس سال آسمان سے پانی نہ بھی برسے ہمارے ان کھیتوں کا کوئی کیا اجار سکتا ہے ہم نے تو ایسے دھرن تیار کر رکھے ایسے ڈیم بنا رکھے ہم جانتے ہیں کس وقت کھیت کے کس سر کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی اور کتنا پانی سپنائی کیا جاتا ہے کہ دس بیس سال پانی آسمان پانی نہ بھی برسائے تب بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگا سکتا یہ ان کا بڑا بول تھا اللہ نے سمجھانے والے بیٹے بات سمجھ و نہیں آئی جس قوم کو اپنی زندگی کا بننا باغات کدر نظر آ رہا تھا بزرگو اللہ نے اسی باغات کی فراوانی میں ان کی زندگیوں کو اجار کر بتلایا اللہ نے ایک چوے کو ان کے دھرن پر ڈیم پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کو ایسا کھڑے دائے اور وہ جو پھٹائے تھا بزرگو ایسا تیتر بیتر ہوا ان کا وہ ہزار کلومیٹر کا باگ بزرگو کہ قوم سبا تک تیتر بیتر ہو گئی اور اس جمین کا اس وقت میں یہ حال ہے کوئی چیز اس کے در کتنی بہترین لائن کی اگنے کے لیے اگنے کے دال دی جائے سوائے چند کاتے دار کروی بیریوں کے درخ کیا رہا دوسری کوئی چیز وہاں نہیں ہوگتی آج تک وہ جگہ کا یہ حال ہے یمن میں وہ علاقہ ماریب کے نام سے جانا جاتا ہے سنا میں اللہ بتلا رہے ہیں شویب علیہ السلام کی قومیں وزرگو تیجارت کی بڑی بڑی بندیاں دی آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے اس لئے آپ دیکھو ایک دکان وارا دو دکان بنانے کی چکر میں دو دکان وارا چار دکان بنانے کی چکر میں چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں اللہ نے قومیں شویب کو تیجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ان کے حوالے کرتی لاکھوں کرور واربور اکیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی پہ آتا تھا لیکن اس قوم نے گربل شروع کر دی نافرمانی کی اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریدی نہیں کا موقع ہے تو پورا پورا مال گن کر لینا مال کے اندر اے بھکاننا کہ بھائی صاحب آپ اس کالیٹی کا مال دے کر آئے اب تو مارکیٹ پر اس کا چلنل ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی لی چلو ٹھیک کہ مال کی چیزیں اور بیپاری کو کیا کہہ رہے مال لانے والے کو کہ اس کے اندر تو نقصانی نقصانے اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا کہ مال کے لینے کا وقت آئے پورا مال بزرگ کو وہ وزن کر کے لینا اس میں عیب نکالنا اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا ایک نمبر کالیٹی ہے ساپ پورے مارکیٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا اس لیٹ میں کوئی دے دے تو میں تو آپ کو مفت دے دوں اور پھر اس میں ڈنڈی مار کر دے رہا علیہ نے حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ان کا دماغ خراب ہو ازرہ سا ان کو مال کیا دیا اس کے بڑھانے کی چکر میں یہ جھوٹ بوڑے ڈنڈی مارے دھوکے سے کام کر رہے ملاوت کر رہا ہے علیہ نے حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا لیکن حق جو ہے بزرگو کڑوا ہوتا ہے آدمی کو جلدی حضب نہیں ہوتی ہے سچی بات نبی کی یہ بات امت نے حضب نہیں کیا اللہ تعالی جن مارکٹ کے اندر ان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا اللہ نے اس مارکٹ سے ان کو اجار کر بتایا زندگیاں کو خپا برباد کر کے بتایا تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لئے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے اس کی یہ گزارنے کے لئے نہیں آیا یہ تو بنانے کے لئے آیا ہے اور آخرت مال کے راستے سے چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی ارے بزرگو اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا مال و مطا میں ہوتا اور بزرگو دنیا کی اسباب میں ہوتا اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا مال دے کر بھیجتا چیزیں دے کر بھیجتا آپ بتاؤ امانداری سے حضرت تسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خود فرمارے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا ہماری عزت کی قسم ہماری بڑائی کی قسم نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا نہ یہ دریا ہوتے نہ یہ سمندر ہوتا نہ یہ چان ہوتے نہ یہ ستارے ہوتے نہ یہ سورج ہوتا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنائے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا حضرت کو جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بردے نظام کو چلایا تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنایا ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا اپنے نبی کو حدیعہ کرتا اپنے نبی کو گفٹ کرتا جب کائنات کا نظام بنایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا اوزارہ زندگی اٹھا کر دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک صیرت کیا کہتی آپ کی زندگی کیا کہتی مزرگو یہ ماہی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا ہے کون ہے یہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے امت کی ماہیں ہم سب کی ماہیں مزرگو قسم کھا کر فرماتی ہے دو دو تین دن مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چھولا تک نہیں سی لگتا دو دو تین دن مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چھولا تک نہیں سی لگتا تھا گھر کے چھولے کب پوچھتے مزرگو کب تھنڈے ہوتے ہیں جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے تو وہ کھائی کے لیے چھولا سی لگائے گا فرماتیے دو دو تین دن مہینے گزر جاتے تھے چھولا نہیں سی لگتا تھا گھر کے آنے فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریے اور حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے نگھاؤں کے سامنے گزر گئے فرماتی ہے اللہ کے قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دو وقت پیڑ بھر کر روٹی نہیں کھائی فرماتی رات اگر ہم نے کھاری آئے تو دن ہمارا فاقی کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا اور دن میں کھاری آئے تو فرماتی ہے رات ہمارا فاقی کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی کیوں بزرگو آبائی ممراوالو یہ اللہ نے جو ایک بانش کا پیڑ بنایا انسان کا آب بزرگو اس پیڑ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی بتاو بزرگو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخان اپنے نبی کے لئے دنیا میں بیشتا یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ہم نے حضرت تصوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی تیہ کر کے صندوق میں اٹیچی میں علماری میں رکھا ہی نہیں فرماتی ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئی آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں صندوق اور اٹیچی اور علماری میں اس اللہ کے بندے کے پاس ایک سے دو دو سے چار چار سے چھ جوڑے ہو کپڑوں کے ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے پاس ایک جوڑا تھا جو استعمال میں آتا ہے جس کو آپ استعمال فرماتے ہیں اور وہ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں جب وہ محلہ ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا پھر اسی کو دھویا جاتا پھر اسی کو سکھایا جاتا اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر زندگی گزاری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں زیادہ دید لگ گئے کپڑے گیلے رہ گئے اور نماز کا وقت تو ہو گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار مدینہ کی ملجید کے موزی نے در مبارک پر تشریف فرما ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار جماعت تیار ہے ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم حضرت حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگ بھیجے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز عدا فرما فرما تھی کبھی ہم نے حضرت کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں تہہ کر کے سندگرہ تیچئر علباری میں کہ حضرت کو یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شنافت کے علامت ہوتی اللہ کے قسم اللہ اپنے نبی کے لئے جنت کا جوڑا دنیا میں پہنوا تھی یہی ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی حالت کو بتاتی ہے ہمارا مکان کیسا تھا آرسیسی کا گرے نائٹ کا کانکریٹ کا ماربل کا فرما تھی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھیں وہ مٹی کی بنی ہوئی چھے اور چھت خجور کے پتوں کا بنا ہوا اور فرما تھی وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے جب آپ گھر میں داخل ہوتے مائش صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے تکراتی تھی چھت سر سے لگتی تھی مکان کی لمبائی کتنی چوڑائی کتنی اس کو بھی بتنا تھی کتنے سکر فٹ کا کتنے گنٹے کا ہمارا پراؤٹ تھا فرما تھی میں رات سوئی بھی واقعاتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تحجد کا ارادہ ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی رات کے گزرنے پر نماز کی نیت بن جاتی مائش صدیقہ فرماتی ہے میں تو سوئی بھی واقعاتی تھی اپنے دونوں پیروں کو پھیلا ہوئے اللہ کے حبیب کے سامنے اور آپ کی نماز کی نیت بنی ہوئے ہوتی آپ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نا مائش صدیقہ فرماتی ہے تقصر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر سوجن رہتی تھی ورم رہتا تھا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے مائش صدیقہ فرماتی میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی پھر آپ اپنے کو اتنا تھکاتے ہو کہ آئیشہ آئیشہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی تو آپ کی تو یہ عادت شریفہ تھی آپ کی لمبی لمبی نمازیں ہوتی اور مائش صدیقہ فرماتی میں اپنے پیروں کو پھیلے ہوئے سوئی ہوا کرتی تھی لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانی کی نوبت پیش آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے فاری ہو کر آپ سجدے میں جانا چاہتے مائش صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتی ہاتھ سے گویا کہ اشارہ ہوتا تھا مائش صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالے جگہ سامنے کو نکلتی تھی سامنے کو بچتی تھی اس خالی جگہ میں کاری قبلی والے جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے کر دی یہ مکان کی تنگی کی حالتیں اور پھر یہ تو آپ کے اپنی ذاتی زندگی بھی آپ کے آن اولاد کا کیا حضر کو آپ کیا دیکھ کر گئے اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو کیا کیا آپ نے کیا چھوڑا آپ نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کون ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چھہیتی اور لادلی بیٹی جس سے بڑی محبت بڑی عقیدت حضور کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت فاطمہ پر نکاح پڑ جاتی تو اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ یہ دیکھ رہے ہو نا یہ فاطمہ یہ تو میرے جگر کا ایک تکڑا ہے بڑی محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی فکارہ اپنی بیٹی کو نام لے کر بیٹی جی اپنے اببہ کی آواز پہچان لی یہ تو میرے اببہ ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں بیٹی نے کہا اببہ جان آپ اندر تشریف لے آئیے کوئی نہیں اکیلی گھر میں تنہا آپ کے بیٹی فاطمہ دوسرا کوئی نہیں آپ اندر تشریف لے آئے چلے آئیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی فاطمہ بھائی درود شریف پڑھتے رہے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئے ہیں آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ ایک مہمان کو میں ساتھ لائیا ہوں میرے ساتھ آئے ہیں اور وہ بھی اندر آنا چاہتے تمہارے مکان میں کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں انہیں اندر آنے کے اور اندر لانے کی اجازت ہے مزرگو اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابباجان کو کہ ابباجان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن جن مہمان کو آپ ساتھ لے کر آئے جو مہمان آپ کے ساتھ آئے ہیں جو اندر آنا چاہتے ابباجان ان کو اندر آنے کے اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے اور وجہ اس کے لئے ابباجان کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ و چادر نہیں ہے کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ظاہر و قطار آپ کے آنکھوں سے آسو بہنے شروع گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ ربی اللہ تعالیٰ نے پردے کا انتحضاب کیا ہے یہ زندگی ہیں مجھر کو مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ایک بڑا سخت کٹنگ دن ہم پر آیا اور روئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفاد آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے اور آپ میرے حجرے میں اور مائی صدیقہ فرماتی ہے میرے حجرے کا یہ حال ہے میرے گھر میں لوگوں کا تانتہ بندہ ہوگا ہے لوگ آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے اللہ کے حبیب کی بیمار پرسی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمہ داری ہو رہی ہے اور گھر میں حجو میں اور فرماتی ہے میرے گھر میں اندھیرہ چھایا ہوگا ہے شہرے سے شہرے کا پہچاننا مشکل کون آیا کس نے ملاقات کی کون گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی اس چار دیواری کے اندر کوئی چھراغ کے روشنی کا انتظام ہو جائے تاکہ آنے والا مجموع کم از کم اللہ کے نبی کا دیدار اللہ کے حبیب کی زیارت چھراغ کی روشنی میں کر لے پتہ تو چلے کون آیا اور کس سے ملاقات کی اور کون گیا فرماتی ہے میرے دل میں فرماتی بات آئی کہ چھراغ تو جل جائے گھر کے اندر لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں پڑا کرتا تھا تو چھراغ کے جلانی کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آئے فرماتی میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو تلاش کیا ٹٹوڑا تو ایک آوندہ پڑا ہوا کسی زمانے کا چھراغ مٹی کا وہ میرے ہاچ لگ گیا میں اشار رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا اپنے ڈوپٹے سے صاف کیا اور پڑوس میں یہودی عورت را کرتی تھی اس چراغ کو وہاں بھیجوایا اور یہ کہلوا بھیجاؤ بہن تھوڑا سا تیر یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہ سازے میرے گھر میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں اللہ کی نبی کا دیدار کے لیے لیکن گھر میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچانے نہیں جاتا فرماتی ہے اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے یہ زندگی ہے اور پھر اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا دنیا کو اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کونسی نبوت چاہیے ہاں مزر کو آفر آئی ہے کونسی نبوت چاہیے وی آئی پی نبوت ٹھائڈ بارٹ والی نبوت بہتشاعت والی نبوت اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیلی کیلئے تیار ہیں آپ کو کونسی چاہیے بہتشاعت والی یا فقر اور فاقع والی بھوک اور پیاس والی تنگی اور تکلیف اور پریشانی والی کونسی نبوت کو آپ پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے کوئی چیز کھانے کی دے اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے پروردگار میں تیری اس نعمت کو کھا کر تیرا شکر و گزار بندہ بنوں اور اے اللہ جب مجھ پر تنگی آئے مسیبت آئے تکلیف آئے بھوک آئے فاقع آئے تو میں صبر کے ذریعے سے تجھ کو یاد کروں تیرا صبر کرنے والا بندہ بچو یہ کہا تھا بزرگو اللہ کے قسم اصل میں امت کی تاریم اور تربیت مقصد تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی ہے امت یہ حضرت اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جاننے والی ہے امت یہ حضرت اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھنے والی ہے امت میری کئی دنیا کے چکر میں پڑھ کر مال کے کمانے میں لگ کر یہ مکان کے بہتر بنانے میں پڑھ کر ایک بارش کے پیت بھڑھنے میں لگ کر اپنے تن کو چھپانی کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑھ کر یہ اپنی دنیا کی خواہشات پہ لگ کر کہ اپنے آخرت کو ڈاؤ پہ نہ لگا اس لئے کہ مزر کو اصل مسئلہ یہ دس بھائی دس کے باقام کا نہیں ہے آپ نگاہ دارو یہ کاؤسا اور گمراہ میں کچھنے اردہ کے بندے جن کا کوئی گھر نہیں زندگیاں تو ان کی بھی گزرئیے لوگ پھٹ پاک پرے کر زندگیاں گزار کر چلے جاتے آپ کو کچھنے اردہ کے بندے ایسے ملے گے مزرگو جن کے پاس دو وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں زندگی تو ان کی بھی گزر نہیں ہے بہت سے اردہ کے بندے آپ کو ایسے ملے گے جن کے پاس تن ڈھاکنے کے لیے بدن چھپانے کے لیے دھنکہ کپڑا نہیں زندگیاں تو ان کے بھی گزر رہیے مزرگو اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے مسئلہ دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں اللہ کی قسم اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے وہ قبر کا مسئلہ ہے وہ نجات کا مسئلہ ہے میرے کو آپ کو کیا پتا آدمی کس حال میں مرے گا ایمان کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے یا بیمانی کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا اللہ ہی بہتر جانے گا کون جل کر مرے گا کون ڈوب کر مرے گا کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا کون دوا خانوں میں ایریا رگرتا ہوا جائے گا ارے مسئل کو تزمیہ ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی دم پہلے نکلے گا یا گالی موسیٰ نکلے گا دم ٹھوٹے گا اللہ ہی بہتر جانے گا اور سارا مدار تو خاتمے پر یا ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار زندگی بنا کر گیا اس کا بیڑا پار اور اللہ نہ کرے ادا نہ کرے بیمانی کی موت مرائے اللہ کی قسم سنیا گزر جائے گی کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کاملی جائے ہم کو تم کو کیا پتا اور مستقل کھا گیا جس سے انسان کو گزرنا ہے یعنی موسیٰ کو آدمی کی موت آگا اس کا میٹر کلوز ہو گیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی اللہ ایک اصلا میٹر کلوز نہیں ہو میٹر سٹارٹ ہوا یہاں سے کیا معمولی منزل ہے موسیٰ کو معمولی چیزیں موت کا مسئلہ آدمی کا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں موسیٰ کو موت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے ابھی تو پورے بدن سے جان نکالی باقی ہے آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے نہیں پہچانتا یہ میری گھرواری کھڑی ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں یہ میرے بچے کسی کو نہیں پہچانتا صرف چھونے پر یہ حال بنتا ہے اندازہ لگائے موسیٰ کو پورے بدن سے جب جان نکالی جائے گی آدمی کا کیا بنے گا اللہ خود کہہ رہا ہے وَنَّا زیادی غرقہ قسم ان فرشتوں کی جو روک و رگوں میں سے گوتا مار مار کر نکالتی ہم کو تم کو کیا پتا کس حال میں کس کی جان نکالی جائے گی مستقل گھا دیا ہے اور پھر یہ نہیں کہ موت آگئے اس کا مسئلہ ختم ہو گیا بلکہ فوراں سامنے قبر کی منزلیں ہم کو تم کو کیا پتا بزرگو جس قبر کے بارد اللہ کی نبی کا فرمان ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزلیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور جو یہاں سے پار ہو گیا وہ تو پار ہوتا چلا جائے گا اور جو یہاں پھز گیا وہ آخر تک پھستا چلا جائے گا میرے کو آپ کو کیا پتا بزرگو کیا حال بنے گا انسان کے زندگی کے گزارنے کے عامال کے حسرات موت پر پڑتے ہیں جب آدمی اپنی زندگی بنا کر جاتا ہے دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ عامال کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ مطی اور فرما بردار بل کر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے موت پر پڑتے ہیں دیندار کی موت بھی شاندار ہوتی ہے اس کو تو پتا بھی نہیں چلتا تذویہ ہاتھ سے پہلے چھوٹی یا دم پہلے دیکھنا جیسے مکھن سے بار نکالا جاتا ہو اس طرح سے مرد مومن کی رو نکالی جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا اس کو ستر ہزار فرشتے ستر ہزار قسم کے گلدستے اور ستر ہزار قسم کے پھول اور ستر ہزار قسم کے خوشوے لے کر آتے مرد مومن کی جان نکالی جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا اتنے آسانی کے ساتھ اس کی رو نکالی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا اچھا مکان مل جائے اچھے کپڑے مل جائے میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے اور اس کے لئے نہ حرام کی پنوا کی نہ حلال کی جھوٹ سے سوٹ سے دھوکے سے غبن سے کوٹر میں جا کر جھوٹی گوائی سے لوگوں کی زمینے اور مکان حرب کر کے اس نے دنیا میں اپنی چاند بنا دی اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے اس کے قبر پر پڑتی کہ حال یہ بنتا ہے مزرگوں کہ چھیک رہا ہے چھلانا چاہتا ہے چھیکنا چاہتا ہے لیکن آواز بھی نکلتی اس کی موت پر کہ ہزار گھاؤ تلواروں کے تھیر کے ایک طرف اور اس کے مقابلے میں فرما موت کی تقلیم جو ہے نا وہ اس سے زیادہ قبر میں استقبال ہوتا ہے یہ عامال یہ اس کا ذکر اس کی تذبیر اس کی تلاوت اس کا صدی کے دنوں میں اللہ کے سامنے تھنڈے تھنڈے پانی سے اجھو کر کے اس کے باتے کو جھکانا یہ سارے عامال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصور شکل میں قبر میں جبا ہو جاتے ہیں موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں وہاں پر خود پہلے سے جنت کا بھی اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے قبر میں جنت کی کھرکی کھول دی جاتی ہے اور عذاب میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے مزرگ کو بھی پوری طرح لوٹ کی پاتے ہیں کہ یہ مرنے والا ان کے کپیروں کی آج سنتا ہے وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں لیکن سارے عامال اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے جاتے جو منکر نکیر ہوتے ہیں سوال و جواب کے لئے آتے بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مسئیبتوں سے اس نے نجات پائیے اب یہ سکون کی جگہ پر آیا ہے آپ تو اس کو سونے دو کہ ہم تو اللہ کے بھیجے میں فرشتے ہیں چاہتے کیا ہوں کہ اس سے کچھ سوال جواب کریں اب کٹھی کہ دیکھو دور سے پوچھو مرد مومین ابھی سویا ہے اب وہ دور سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے تیرا خالق کون تیرا فرمیشور کون تیرا مالک کون کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پہروں میں چلنے کی طاقت دی تیرا خالق اور مالک کون ہے کون ہے تیرا پروردگار اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنیا کے اندر پہنچا اس کی اطاعت کی اس کی فرما برداری کی اس کے حکموں کے خلاف فرضی نہیں کی یہ اللہ کے حکموں کا پارن کرنے والا تھا یہ ڈنکے کی چھوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے میرا مالک میرا خالق وہ تو اللہ ہے اس لئے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو کبر میں کیسے بھولے گا بزرگ میرا رب تو اللہ ہے فرکتے پوشی گئے اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہہ جاؤ اب بزرگ کو اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے دین کے درجیاں اڑائیں یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پارن کرنے والا تھا اس کے کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ اس کے گھر کی شادی بیعہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ آپ بزرگو اس کے گھر بچیوں کے رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورالی مبارک طریقہ اس کے معاملات اس کی کمائی اس کی معاشرت اس کی اخلاق اس کا کیریکٹر اس کا نیچر اس کا سباہ اس کا سلوک ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک صیرت مبارک زندگی یہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے میرا دین اسلام ہے اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری یہ تمہارے کون لگنا کیا ہوتے ہیں تمہارے اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت تسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پالن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے یہ وہاں ڈنکی کی چھوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کے قسم اب یہاں اس کا بیڑا پار مزرگ اس سے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب ہم تیرے کو جگانے کے لیے نہیں آئے گے سو جا ایسے جیسے نئی دلنس ہوتی ہے اس کو سنا دیا جائے گا اور پھر وہ قبر کا زمانہ جو ہزاروں برس کا زمانہ ہوگا ہم تو چکتے کیا پتا مصر کو قیامت کب قائم ہوگی اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کہہ بھی قیامت کب آئی گیا اللہ نے قرآن کی آیت ہوتا ہے قیامت کب آئی گی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے اور انہوں زنو الغیس بارش کب ہوگی کچھنی ہوگی کان ہوگی کان نہیں ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے باپ کے سلم سے جو قطرہ منی کا ماں کے پیٹ پر منتقل ہوتا ہے اس منتقل ہونے والے قطرے سے کیا بنے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور آئندہ کل کو کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ ہی کو کوئی جانتا سوال اللہ کی تو صدیوں کا زمانہ بزرگو اس کو سنا دیا جائے گا قبر میں لیکن جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کا بندہ تو سوچے گا کہ ذرا سا ابھی میرے کو جھپکی لگی تھی اور کوئی میرے کو اٹھانے کے لیے آ گیا حالانکہ قبروں میں صدیوں سویا ہے سانوں سویا ہے یہ اللہ قبر کے منزل اس دینی زندگی گزارنے والے پر آسان کر پھر وہ قیامت کا دن مجھل کو پچاس ہزار سال کا ہوگا خمسی نانفہ سنا اللہ فرما رہا اے ہمارے بندوں آرہے اس دن سے دورو اتقو ربکم اِنَّا زلزلت الساعتِ شَيُنَازِين جو قیامت کا زلزل ہوں گا وہ بڑا بھیانک زلزل ہوں گا اللہ کہتے ہیں میرے بندوں یو میں ترونہا تَذَرُوا کُلُّ مُرْزِتِنَامْمَا عَرْزَت کہ دودھ پیلانے والی جو مائے ہیں وہ اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ بھول جائے گی اللہ کی بندی کہ میرا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں دودھ پیلاتی وَتَذَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا غَبْرَات اور وحشت کی بھینا پر بھزرگو حاملہ عورتوں کے حمل ساکیت ہو جائے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا اَوْمَا بھی سُكَارَا لیکن بندے تم دیکھو گے ایک نشے کا سالم شایع ہوگا حالانکہ وہ نشا نہیں ہوگا وہ آخرت کا عذاب ہوگا قیامت کے دن کی اوزاق تو پکڑ ہوگا ولیکن نعذاب اللہ عشت اللہ پر اس کو عرشت کا سایہ آتا فرمائے زمین تاملے کی آسمان سوالے سے پر آدمی کا حضور فرماتے کالی کملے والے کا انشاء دے سرکارِ مزینہ آدمی کا یہ یہ کھوپڑی ہے نا یہ بھی آم حضور کو جس کا بھیجا یا اس طرح سے کھوپڑی میں پکڑا ہوگا دماغ حضور کو جیسے ہانڈی چھولے پر پکچی اس دن اس کو عرشت کا سایہ بھی لے گا زندگی بنا کر جانے والے کو کوئی سایہ نہیں ہوگا اور حساب اتنا آسانی کے ساتھ اللہ اکبر کہ قیامت کا وہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا گزرے گا اس پر وزر کو جیسے آدمی فجر میں دو رکات ہلکی فلکی سنت پڑتا ہے کہیں کہ یہ بابا میری فرض نہ چھوڑ جائے تکبیر حلہ نہ چھوڑ جائے میری جماعت نہ چھوڑ جائے ایسے دو رکات ہزاروں سال کا زمانہ پچاس ہزار سال کا وقت ایسا گزرے گا جیسے دو رکات سنت پڑھنے میں آدمی کا لگتا ہے ساری گھاٹیوں سے اور پھر اللہ فرما رہے زندگی بنا کر جانے والے کو میں تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دوں اب جنت کیا ہے بزر کو اس کا تو موقع ہے نہیں بس یہ مختصر منی کی چاہتوں کے پورا کرنے کی وہ جگہ ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں میری ساری چاہتیں یہی پوری ہو جائے اچھا مکار میرے کو یہاں مل گیا اچھے کپڑے یہاں مل گیا اچھے کھانے یہاں ہو جائے میری ساری چاہتیں وہ سب دنیا کے اندر پوری ہو جائے اللہ نے دنیا کو ضرورت کے پورا کرنے کیلئے بنایا ہے اور ہماری تمہارے خواہشات وہ تو جنت میں اللہ آخرت میں پورا کرنے گا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ چھلے اور چار مہینی کی جباتیں یہ مقامی آمال یہ روزانہ کی مناقاتیں گھرگر کی یہ گھر کے اور مسجد کی تعلیم مضربہ ان سب کا نیچور خلاص ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ عمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جا اس کو بھولا نہیں کہتی آپ نے کس مقام پر عمت کو چھوڑا تھا اللہ کے قسم ہر ایک اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا تھا ہر ایک کے سامنے اپنی آخرت ہر ایک کے سامنے اپنی قبر تھی اے اللہ میرا آخرت میں ہوگا کیا اے میرے مالک میرا آخرت میں بنے گا کیا اللہ کی قسم وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے وہ عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے سوصلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کا یہ حالتہ بزرکم اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تیرے کو تیری ماں نے جنہ ہی نہیں ہوتا کبھی فرماتے عمر کاش تو درستہ کوئی پتہ ہوتا چلتا پھرتا جانور چلتا پھرتا جانور مو مار لیتا اور تیرے کو کھا کر پاکھانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پرسانے حال نہیں کاش عمر تجیسا ہوتا کاش ابو بکر تجیسا ہوتا کبھی ایک درستہ کو پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کیا کہنے تیرے درستوں کی چھنڈی چھاؤں میں تیری زندگی گزرتی ہے درستوں کی تازہ پھل تو استعمال کرتا ہے اس سے اپنا پیٹ بڑھتا ہے اور نہروں کا چشموں کا میٹھا تھنڈا پانی تو پیتا ہے اور آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پوش نہیں کاش ابو بکر بھی تجیسا ہوتا کاش عمر بھی تجیسا ہوتا ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت تھی میرا آخرت میں کیا ہوگا میرا قبر میں کیا ہوگا میرا حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا اللہ ایک اصول مذرم کو ہم نے تو اپنے آخرت ہی کو بھولا دیا اپنی موت کو بھولا دیا ہم نے اپنے سکرات کو بھولا دیا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ چلے اور چار بہنی کی جماعتیں یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنے آخرت کو اجاگر کرنی کی کہ ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت ہر ایک اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا ہو کہ میرا قبر میں کیا ہوگا میرا آخرت میں بنے گا کیا اور اس مقام پر لاکر چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل کا بکریوں کا چروائے بزرگو اس کے اندر اللہ کا خوف گالی معاملی درجہ کار بھی روزانہ کھانے کمانے والا حتی عبداللہ بن عمر عدی اللہ تعالی ایک موقع پر سفر کر رہے تھے جنگل بیابان ہے ایک چروائے کو دیکھا تیز کڑاکی کی سخت گرمی لوٹ چل رہی ہے اور یہ بکری کو ہاکتا ہوا گزر رہا ہے اس پر رحم آیا اس کو بلایا اس چروائے کو اپنا توشدان کھولا کھانے کا لبا اسے کہا اللہ کے بندے ہمارے ساتھ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اس نے کہا حضور ماف کیجئے گا میرا تو روزہ ہے کہا روزہ ایسی سخت گرمی اور تم روزہ رکھتے ہو کوئی حمداد کا مہینہ تو ہی نہیں پھر کیسی گرمی پھر یہ روزہ کیسا یہاں تو لوٹ چل رہی ہے کلیجے موپو لگ رہے اس چروائے نے کہا حضور اصل میں میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگاؤں معمولی درجہ کا آدمی بکریوں کا چروائے سخت کڑاکی کی تیز دھوپے بزرک لوٹ چل رہی ہے جنگل بیابان ہے دور دور تک کوئی سائیدار درخت تو نہیں پانی کے پینے کے پانی کا نام وہ نشان نہیں بزرکو اور وہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور میں اپنے آخرت کی تیاری میں لگاؤں اپنے بینک اپنے عامال کو آخرت کی بینک میں ریزرک کر حیرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تاجب ہوا آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا اس سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروقت کرتا ہم تمہیں بکری کی پوری قیمت دے گی اور اس بکری کو صباح کر کے آدھا گوش ہم تمہیں مفت میں دے گی جو تمہارے افطار کے اندر کام آئے گا تم اس کو استعمال کر لینا قیمت بھی تم کو پوری ملے گی بکری کی اور آدھا گوش بھی مفت میں ملے گی اس گوش کو استعمال کر لینا افطار میں تمہارے کام آئے گا چروائے نے کہا حضور معاف کی کی گا یہ بکریہ میری نہیں میں تو مزدور آدمی چروائے بکریہ تو مالک کی ہے بکریہ تو مالک کی ہے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مزید انتیان میں ڈالا کہا اللہ کے بندے اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا بزرگو وہ چروائے کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا تھا فائین اللہ اللہ کہا جائے گا اللہ کہا جائے گا وہ کس کا یقین تھا بزرگو ایک معمولی درجہ کا بکریوں کا چروائے اللہ کی قسم آج تو ایمانداری دیکھنے کو آنکھیں ترستے یہ دعوت کے محنت اسی میعار پر امت کو لانے کی محنت کہ امت کی زندگی کے ادر خدا کا دین زندہ ہو جائے اور صرف سے زیادہ جس کی فکر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کی فکر تھی کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی حضرت حسن اور حسین کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی کی ہر وقت امت کا غم امت کا درد امت کی فکر اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا اللہ بزرگو سرکار بجینہ کالی کملی والے کا آخری وقت ہمیں مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنے کی تکلیف محسوس ہی آپ نے موت کے فرشتے سے فرما اے ملک الموت اسرائیل سے فرما اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکارا جائے میری جان کو ملک الموت نے کہا اسرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی ہمارے محبوب کی روح کو بہت سہولت سے آسانی سے نکارو کہ میرے لادلے نبی کو تکلیف نہ ہو آپ نے فرما اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اسرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے قسم میری کیا مجال کہ میں آ اور آپ کو تکلیف پہنچاؤ کہ اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو نہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے اور نہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں اسرائیل اس کے باوجود ہے لوگوں کی تو جان نکالے گا اے اسرائیل میرے امت کی بنے گاروں کو اس وقت کیا ہوگا آپ نے فرما اسرائیل خیر جا مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تبندہ ہے میری بھی ایک عارض ہے میری بھی ایک حسرت ہے کہ اے اسرائیل اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امت کی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا تو جتنا دکھ دے گا اور جتنا تو تکلیف میری امت کو پہنچائے گا اے اسرائیل وہ ساری کے ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا مگر میری امت کو تکلیف نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب روح نکل چکی ہے آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے مائی صفیہ فرماتی ہے آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھے اور لب حرکر کرتے تھے ہم نے چاہا آپ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں آخری فرمان سرکار کا کالی کملی والے کا مائی صدیقہ فرماتی ہے جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنی کانوں کو لب مبارک کے قریب سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں دبی دبی آواز تھی ہلکی ہلکی آواز تھی ربی حبلی امت تھی اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا لہد مبارک میں آپ کو رکھا گیا راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر دیں اے ہمارے محبوس ہم تو آپ کو خوش کر دے گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا ہے پوچھا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول آپ کب خوش ہوگے آپ کب راضی ہوگے اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو خوشی کی سوٹ ہوگی یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکر کر جنت میں جب تک داخل نہ کروں بلکہ فرمایا میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکر کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آوگا میرے کو خوشی نہیں ہوگی امت کا فکر اور پھر اس دین کو یہاں تک پہچانے کے لیے اللہ کی قسم تکلیفیں کالی کملیوانے کا فرمانے جو دین میں تم تک پہچایا ہونا اس دین کے پہچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو رونایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رونایا گیا سارے نبیوں کی تکلیفیں سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو اور فرما میرا رونا اور میری تکلیفیں ایک طرف رکھ دو ان لاک سوالاک کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تکلیف بڑھ جائے گی مکہ کے مارکٹ پہ آپ کو گھسیتا گیا آپ کا بائی کٹ کیا گیا آپ کے راستے میں کٹے بھی چائے گئے آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اوٹ کی اوجڑی گندگی بھڑی بھی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی ایک وقت وہ آیا جس مکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھرے میں نکلنا پڑا تھا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو رات کے اندھرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ فرمایا جا رہا ہے بیت اللہ اے بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا تو میرا محبوب ہے تو اللہ کا ہم گھر ہے میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا لیکن میں کیا کروں میری اطماء مجھ کو یہاں رہنے لے گی اور نہ میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا اللہ نے اسی مکہ میں دن کے اجادے میں آپ کو داخل کیا دس ہزار کی جماعتیں سرکار مدینہ کے ساتھ دس ہزار کا مجمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تیش میں آگئے ہیں اور تیش میں آ کر نعرہ لگایا ارے آج تو انتقام اور بدلے کا دن ہے اوہ مکہ کے بیمان ہو تم تیار ہو جاؤ کل تمہاری گردنے تلوارے تھی اور ہماری گردنے تھی آج ہماری تلوارے ہوگی اور تمہاری گردنے ہوگی تیار ہو جاؤ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی آج انتقام لیا جائے گا آج تو بدلہ لیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعرہ سنا فوراں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈہ تھا پرچن تھا ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ان کے بیٹے کو دیا اور کہا اے صلی اللہ علیہ وسلم دوگوں کو دلانے والے نعرے کس نے تمہیں ایسے بھڑکانے والے نعرے لگانی کی اجازت دی صابر ہونے لگے کہ اللہ کے رسول ہم تو ان مکہ والوں کی حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کی حمدوں کو پس کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زبان سے جب انتقام اور بدلے کی آواز نکلتی ہے نا تو میرے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے میری رحمت پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ نے میرے کو عالم کے لئے رحمت بنا کروی جائے ایک صحابیہ آگے بڑھے اور ہوتے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہی تو مکہ ہے جس مکہ میں اسی سال کی بڑی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کیا تو نبی کا کلمہ پڑتی ہے جس میں میں کمزور ایمان پاہر سے زیادہ مضبط سمیہ کا ایک ہی جواب تھا ہرے نبی کے کلمے کی بات کرتے ہو میں نے تو نبی کے کلمے کو اپنے خون کے قطرے میں اتار رکھا اللہ کے رسول ایک زوردار دھکا دیا جاتا تھا اور حضرت سمیہ دور جا کر گر پڑتی تھی پھر دوبارہ اٹھایا جاتا تھا اور یہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا تو نبی کا کلمہ پڑتی ہے جس میں میں کمزور لیکن ایمان پاہر سے زیادہ مضبط وہی جواب حضرت سمیہ کا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی مجھے تو دیکھنا یہ کہ تو ظالم کہاں تک اللہ کے رسول جب انہوں نے دیکھا یہ بوڑیاں ماننے کو تیاد نہیں دو اوٹ مانگائے گئے اللہ کے حبیب زمین اور آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ایک اوٹ کو جانب کھڑا کیا گیا دوسرے اوٹ کو دوسری جانب کھڑا گیا بیچ میں مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے ایک پیر کو ایک طرف کے اوٹ سے بانا گیا اور دوسرے پیر کو دوسری طرف کے اوٹ سے بانا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب دو جانب اوٹ دوڑائے گئے اور بڑی بے دربی کے ساتھ چیر کر حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ دو تکڑے کر گئے اللہ کے رسول ہمیں تو وہ دن میں یاد ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو اسی مکہ میں اسی مکہ کے چوڑاہے پر انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا انہیں کوڑے مارے جاتے حضرت آمبار حضرت یاسر پر تو مظالم کی حد کر دی جاتی حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر ان پر پتھر کی بھاری چھتان رکھ دی جاتی اللہ کے رسول ہمیں تو اس سب تکلیفیں یاد آ دیں آپ نے فرمایا تم کو یاد ہے اور مجھ کو یاد نہیں ہے یہ وہی مکہ ہے جس مکہ میں میرے راستے میں کاتے بچھائے جاتے ہیں کچھ کو پتھروں سے مار مار کر لہو نہان کر دیا جاتا میں اسی زخمی حالت میں خون بدن سے جاری ہے اسی زخمی حالت میں بیت اللہ پہنچ جاتا اور بیت اللہ سے چھمٹ کر یہ دعا کرتا کہ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں دیکھ کر کہیں تیرا عذاب کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے اے اللہ میں اس لئے یہاں پر نہیں آیا ہوں کہ ان مکہ والوں کے لئے تباہی اور بربادی اور حلاکت کے لئے بدعا کر دوں اے اللہ میں تو اس لئے آیا ہوں یہ جو کچھ میرے ساتھ مکہ والے کر رہے ہیں جن کو میں سہتا چلا جا رہا ہوں اے اللہ اگر کسی مقام پر کسی موقع پر میں تنگ آ کر یا گھبرا کر یا عاجز ہو کر بھی اے اللہ میں ان مکہ والوں کی تباہی اور بربادی اور حلاکت کے لئے بدعا کر بیٹھوں تو اے میرے باری تعالی اے میرے معبود اے میرے خالق تجھے اس بابر قد کر قابط اللہ کی عظمت کی قسم ہے اور میری محبت کا واسطہ ہے کہ میں نے اس بدعا کو کبھی قبول نہ کرتا یہ ستانے کے عادی ہے تو میں معاف کرنے کے عادی ہوں میں آج بھی مکہ والوں سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا لا تسریف علیکم اليوم کہ تمہیں اپنے کل کے کیے پر شرمندہ ہونے کے ضرورت نہیں ارے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل و قتال کی بھٹی میں جھوکنے کے لئے لیا ہے اللہ کی نبی نے وہ عام اعلان کیا جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ تمہارے آسمت کو نہیں چھیڑا جائے گا مکہ کی بچیوں سے کہہ دو کہ تمہارے سر سے ڈپٹے نہیں اتارے جائے گے مکہ کے جوانوں سے کہہ دو کہ تمہارا قتل عام نہیں کیا جائے گا یہ سب کس کے لئے تھا امت کے حق نہیں ایک وقت آیا مکہ میں آپ کا ساس لےنا مشکل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعیف پہنچے ذہن یہ تھا اللہ نے تعیف کو ہما قسم کے نحمتوں سے نواز آئے باقیات کی فراوانی ان کو دیئے ہیں شاید یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے دعوت دی اپنے دین کو پیش کیا قبیلِ سقیف کے سرداروں سے بات چیت کی ان میں کہیں بدبق بولاؤ ہو اللہ کیا راوہ تم کو کوئی دوسرا نبی نہیں ملتا تھا جس کو اللہ نبی بنا کر بیش دے اس نے کہا ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو فورا ہمارے شہر کو خالی کر دو اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو آج چلے جاؤ جس نے کہا آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں اور اگر آپ جھوٹے تو ہم جھوٹے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیف سے نکالا گیا اور اسی پر بسلیک کے عبض کو شہر کے بدماش اور عباش قسم کے آوارہ قسم کے لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے لگا دی اور ان بدبختوں نے وہ ہی کیا جو ان کو کرنا تھا اللہ کے حبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دی آپ پر تالیہ پیٹی آپ کا مزاق اڑایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو نہان زخمی حالت میں آپ سے چلا نہیں جاتا جوتی مبارک میں خون جمع ہوا ہے آپ کے پیر قدم پر جمع نہیں پاتے تھے آپ زمین پر بار بار بیٹ جایا کرتے تھے یہ تائف والے کالی کملی والے کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے آپ کو چلاتے اور پھر پتھر برساتے ایک واقعہ گزر گیا وقت تو گزر گیا اس واقعے کو لمبا وقت مائی صدیقہ نے یوں ہی پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زندگی میں آپ پر سب سے زیادہ کٹنگ وقت سب سے زیادہ سخت ترین وقت کون سے آیا اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کو وہ واقعہ یاد آگیا تائف کا کہا عائشہ عائشہ میں تیرے کو کیا بتلا ہوں عائشہ تجھے پتا ہے تائف والی تخلیف کو میں آج تک نہیں بھولا ہوں عائشہ میری قوم نے عائشہ میری قوم نے دین ویل تک مت پر پتھر برسائے کہ عائشہ جب میں بیٹھ جاتا یہ میرا بازو پکڑ کر مت کو کھڑا کرتے اور پھر مت پر پتھر برساتے تھے آج اسے قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا مکہ بھی قبیر آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان قبائل والوں کو رجوع کرنا چاہ رہے دعوت دے رہے اللہ کے دین کی طرف کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی دھتکار رہا ہے کسی نے آدھی بات آپ کی سنی دوسرا مکہ کے رہنے والا وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کاری کمڑی والے کچھ کہہ رہے ہیں کسی سے اس نے اشارے سے کہا بھائی صاحب اس آدمی کی بات نہ سنیا یہ تو پاگر آدمی ہے اس نے سرکار مدینہ کو وہاں ہی جھٹکا دیا اور وہ آگے نکل گیا آپ بھائی کہہ رہے ہیں ہے کوئی اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ کے دین کی کوئی نسرت کرنے والا ہے کوئی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا آپ نے دیکھا ایک قبیلہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے آپ اس کے پاس گئے ہیں وہ قبیلے کو بھٹھایا اور ان سے اپنا تحارف کروایا پوری بات کی اللہ کی وحدانیاں سمجھائی اللہ کیسے خالی کے اللہ کیسے مالی کے اللہ کیسے راضی کے کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے اللہ چان اور ستارے اور سورج اور دریا اور پہار کے بنانے والے اللہ اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت اللہ کی عظمت اللہ کی ربوبیت اللہ کی مزرگی اللہ کی بڑائی کے ان کو سمجھا ہے قوم نے پوری بات سنی قبیلے نے پوری بات سنی اور ایک طرح سے یہ مطمئن ہو گئے لیکن انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا سردار آتا ہے اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کی بات قبول کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھ گئے کہ چلو یہاں مکہ میں تو حال یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں کم سے کم اچھنا تو ہوا کہ انہوں نے بات سننے اور مجھے اپنے پاس بٹھایا آپ بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں اس قبولے کا سردار پہنچا اور یہ بدبخت پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا جیسے اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا غصے کی وجہ سے چہرے کی اس کی رنگت بدل گئی اور کہہ لگا اس آدمی کو کس نے بٹھا ہے یہاں پر یہ کیوں بیٹھا ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس جب اس کو پتا چلا اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب کو اپنے پاس بٹھایا ہے ظالم کہنے لگا اگر میری قوم تمہیں اپنے پاس نہ بٹھاتی تو میں اپنی اس تروار سے اس کی گردن مار دیتا اور آگے بدبخت نے کہا اگر سب سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی ہت گھلکا قسم کا شخص ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امید کی خیرنتی بزر کو وہ بھی ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آپ وہاں سے اٹھ پڑے آپ وہاں سے اٹھ پڑے اور آپ اپنی اٹھنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے اس ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس سے اس نے اٹھنی کو چھبویا اور وہ اتنی اچھل پڑی وہ اتنی بدھر پڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر سے چاروں خانے چک زمین پر گر پڑے اس نے حضور کو زمین پر گرایا جب قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارے سردان نے تو یہ کھیل تماشا کیا ان کے ساتھ کہ اچھے بھلے اوٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو نیچے گرا دیا ان بغبختوں کے تو یہ کھیل تماشا مل گیا ان میں ایک بغبخت آگے بڑھا اور اس نے آ کر گریبان پکڑا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چہرے مبارک پر تھوکا دوسرے بغبخت نے مٹی اٹھا کر اس نے پانچ سرم کے سرے مبارک پر ڈالی اور ایک بغبخت آگے بڑھ کر اللہ کے حبیب سرم کے کپڑے کو تان تان کرتا چلا گیا آپ کے کپڑے پھار دی کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے چہرے مبارک پر تھوکا ہوا ہے سرے مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہیں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتا چلا اببہ کا یہ حال ہوا ہے مکہ کے بادار میں وہ دھوڑی بھی آئی ہاتھ میں مٹی کا پیانا پانی لیے ہوئے دیکھا باپ کے موپر تو تھوکا ہوا ہے مٹی پڑی ہوئی کپڑے پھٹے ہوئے اپنے باپ سے لپڑ گئی اور وہ ہی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے اببہ جان یہ مکہ والے آپ کو کیوں ستا تھے اببہ جان کیا کیا ہے آپ نے ان کا یہ آپ کو کیوں مار دے ہیں اببہ جان یہ آپ کے موپر کس نے تھوکا ہے اببہ یہ آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں اببہ یہ آپ کے سہر پر مٹی کس نے داری ہے بیٹی کو روحتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا باپ بھی روئے جا رہے ہیں اور بیٹی بھی روئے جا رہی ہیں آخر میں اللہ کے رسول السلام میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اپنے باپ کا ہم نہ کر بیٹی اپنے باپ کی فکر نہ کر بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین خدا ایک نہ ایک دین ہر کچھے پکے بکان میں داخل کر کے چھوڑے گا اگر کوئی عزت سے قبول کرتا ہے تو عزت سے اونا ضلیل ہو کر اس کو یہی آنا پڑے گا اس نے قربانی کے بعد اللہ نے اس کام کو یہاں تک پہنچایا اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں اس لئے کہ حضرت اسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا اللہ کی نبی کا فرمان اللہ نبی عبادق میرے بعد کوئی نبی نہیں ہم آخری نبی کے آخری امت جئے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا لیکن نبوت والا کام اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا کہ اس امت کا ایک ایک فرد اس امت کا تاجر اس امت کا مزدور اس امت کا انجینر اس امت کا ڈاکٹر اس امت کا پیشنی اس امت کا موق پھلی بیچنے والا اور اس امت کاٹا اور رکشہ چھڑانے والا کوئی کیوں نہ ہو ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں گل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے نبی کے امتیوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائیکار کیا گیا تمہارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی تمہارے نبی کی پاک بی بی پر زینا کی تحمد لگی تمہارے نبی کے گھرانے کو ستایا گیا تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر بانے ہیں تمہارے نبی کے گھر پر فاکے آئے ہیں تمہارے نبی کو مکی کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو جس زمانے میں جس صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے نکل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ سا تھا اس وقت تم نے نبی کے دین کے لیے کیا کیا حضر کو اللہ کے جواب دینا بھاری ہو جائے گا ہم اپنے کو اللہ کے دین کا ذمہ دار سمجھیں اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے پوری پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد سے پوری پوری امت کے بارے میں پوچھے گا اور پوری پوری امت سے ایک ایک فرد کے دین کے بارے میں اللہ سوال کرے گا جس نے اللہ کو رب مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا ہے وہ اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا ذمہ دار ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اللہ نے یہ کام دیا ہے زندگی کے بنانے کے لئے ایک بہت بڑا عاملہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کو ہے وہ طبقہ حضرت نصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی فکروں کو لے کر جائے اجتماع سے اس کی اپنی زندگی بدلے کہ اب تک بہت اللہ کو ناراض کیا اب تک دعوت کی محنت سے کوسو دور تھے اب اپنے اپنی مرجدوں کے اندر اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنے بستیوں کے اندر آقا والے کام کو آقا کی فکر کو آقا کی دعوت کو آقا کے دین کو زندگی کا مقصد بنائے یہ مجمع اپنی زندگی کے بنانے کے آزائم لے کر جائے کہ اللہ زندگی میں بہت گناہ ہوئے بہت نافرمانی بھی تیرے حکموں کو توڑائے ہم نے تیرے گھر کو ویران کرنے والے ہمیں اے اللہ معاف کر دے اب اجتماع میں عہد کرتا ہو ارادہ کرتا ہو کہ اب کے بعد میری کوئی نماز نہیں جائے گی اب کے بعد کوئی تیری نافرمانی نہیں ہوگی ہم آزائم کریں ارادے کریں زندگیوں کو پلٹا کھرانے والی ذات اللہ کی ہے جب بندہ تعلیم بن جاتا ہے تو جو تعلیم ہوا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا اور جو بے طلب ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دیتا یاد اکنا بزرگو دنیا کا معاملہ بڑا مختلف ہے بڑا عجیب ہے اللہ کا کہ وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے چورو چکوں کو بھی دنیا ملتی ہے پاپیوں کو دیتا ہے زانی کو دیتا ہے شرابی کو دیتا ہے دہریوں کو تک اللہ دنیا کھیتی فلیڈ بنگلہ زمین پروپرٹی یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے چورو چکوں کو دیتا ہے اپنے نافرمان اور پاپیوں کو دیتا ہے لیکن یاد اکنا بزرگو اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں اللہ کام اسی سے لیتا ہے جو اپنے کو سرکار مدینہ کے دین کا محتاج سبجھے کہ میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے میرے کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہم کرے گے اپنا نفع ہوگا اپنی نسلوں کا نفع ہوگا اپنی ذات کا نفع ہوگا اللہ نسلوں کے اندر دین کے داری شہدائی لائے گا اور ہم نہیں کرے گے ہم جان بچائیں گے اللہ کے دین کی محنت سے اور ہم اللہ کے دین کے تقاضوں سے اپنے کو بچائیں گے اللہ کی قسم اللہ کا دین ہمارا تمہارا محتاج نہیں اللہ کہہ رہے اے ہمارے بندوں جب تم نئی کرو گے ہم نئی قوم کو لائیں گے وَاِسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّو شَيَّعَ ہم نئی قوم کو لائیں گے ان کو ہدایت کی دولت سے مانا مال کر دیں گے اور ان سے ہم اپنے دین کا کام لیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے خیف فرمارا اللہ وَاِسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّلَا يَكُنْ وَمْسَالُكُمْ اے ہمارے بندوں جب تم اس محنت سے اپنی جان بچاؤ گے ہم نئے عملے کو آگے لائے گے اور وہ عملہ تمہاری طرح نہیں ہو اس نے حضر کو جان بچانے میں فائدہ نہیں جان جھوکنے میں فائدہ ہے یہ پورا مجمع اس وقت بیٹا ہوا یہ تیہ کر لے سرکار مدینہ جس مشن کو لے کر آئے جس دہوت کو لے کر آئے جس محنت کو لے کر آئے اور جس محنت پر امت کو چھوڑ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے بزرگو اب یہ تیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ امت موت تک اللہ کے دین کے کام کے لئے تیار ہے ہرے بھائی تیار ہو نا جان بچانے میں فائدہ نہیں ہے تو جان جھوکنے میں فائدہ ہے بزرگو تو عجیب حال سے اس وقت امت گزر رہی ہے پاکی کے مسائل ناپاکی کے مسائل اور وزور غسل کے مسائل کو چھوڑو اللہ کے خصوص امت کا یہ حال ہے امت کلمہ تک نہیں جانتی اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی امت سرکار مدینہ کو تک کا نہیں جانتی حد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے حد عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو گزرتا ہوا دیکھ دھارے مار کر رونی لگی جنازہ بے ایمان کا ہے اور روئے جا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا عمر المقمنین گورنر صاحب یہ مردے والا کوئی ایمان والا تو تھا نہیں بغیر ایمان کے ستے زندگی گزاری اور اس کے عمال بگڑے ہوئے بغیر ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے گیا آپ اس کی موت پر رو رہے ہیں واوے نہ کریں کیا جواب دیا عمر المقمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت ہو اور اللہ عمر سے یہ پوچھوے کہ عمر تو تو علاقے کا ذمہ دار تھا ملک کا ذمہ دار تھا تیری چلٹی تھی لوگ تیری مانتے تھے اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا عمر خدا کو کیا مو دکھائے گا عمر خدا کو کیا جواب دے گا ارے مدر کو آج مسلمان بیمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ میرے سر آپ سے پوچھے گا نہیں یہ مجلس ہے یہ محنت یا اشتماع احساس پیدا کرنے کے ہم اپنے زندگی کے روک کو پلٹا کھلائے دین کی طرف دعوت کی طرف ایمان کی طرف آمال کی طرف کہ ہر ہر گھر میں تارین کے حلقے ہر ہر مجلس میں تارین زندہ ہو جائے ہر ہر مہلے سے شورجہ کی جماعتیں بن رہیے اور ایک ایک گھر سو فیسد محنت کا میدان بنے ہر ایک کی زندگیہ پلٹا کھائے دین کی طرف دعوت کی طرف ایمان کی طرف آمال کی طرف سطح یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے تاجر تجارت میں دیندار کھیتی باری والا کھیتی باری میں دیندار محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار یہ محنت زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی محنت ہے اور یاد رکھنا بسر کو روزی کے مالک اللہ ہے روزی کے مالک اللہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اے ہمارے بندوں تم ہمارے دین کا کام کرو ہم تمہاری مدد کریں گے روزی کا مالک ہو تو اللہ ہے مزدوری کو ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی کے اندر کام کرتا ہے مزدوری کو اللہ اس کے مقدر کی دو روٹی دو بوٹی اس کو دیتا ہے ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے اللہ کبھی وہ غیرت ہے نہیں سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے صحابہ اکرام کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے کھانے کے مسئلے تھے مزدوری کو داتوں سے پتے چھاپنے والے پیٹوں پر پتھر باننے والے ننگی بھوکی قوم گری پڑی قوم اللہ کے دین کو قبول کیا اور دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا اللہ نے ایسا نوازا ایسا نوازا ان کو صحابہ نے اس کام کی برکت سے پھاڑوں سے سونا کار کار کے تقسیم کیا ہے پھاڑوں سے اپنی زلط کو اللہ کے دین پر لگایا ہے اللہ نے دنیا میں ایسے عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی اللہ نے ملکوں کی گورنر یا ان کے قدموں میں لاکے دات حضرت عزت 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 فرماتی عمر تیرا کیا حال تھا تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل بھیجتی عمر لے جا تو ان بکریاں کو چراغ کرنا اے عمر اپنے آپ سے کہتے کہ تو بکریاں کو جنگل میں رجا کر چھوڑ دیتا اور پہار کی کسی چٹان پر پتھر پر سب رکھ کر سو جاتا تیری ماں تیری خالہ آتی اور تیرے کو سویا ہوا دے کر تھپڑ مار کر جگہتے اور کہتے ہیں عمر تُو سو رہا تیرے کو ہوش نہیں اے عمر تُو بڑا ہو کر کرے گا کیا فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بیدینی کی لعنت تھی یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے ملکوں کا گورنر بنایا دین آئے گا اللہ برکتوں کے دھانے کھولے گا اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا یہ دعوت کی محنت سے یہی چیز سمجاری مقصود ہے کہ جان اللہ کی دیوی امانت مال اللہ کا دیا ہوا امانت ہے اور اس کا استعمال وہی ہوگا جہاں اللہ کی منشاہ اور مرضی ہے ہم اپنی جان اور مال کے مرضی کے مالک نہیں ہیں اپنی ذاتی مرضی کی اس کے لئے نیت ہے کرنی ہے حضائم کرنے ہے ارادہ کرنا ہے ایک تو یہ بیٹا ہوا مجمعیت ہے کر لے موت تک ہم اللہ کے دین کے کام میں ساتھ دیں گے ارے بھائی ساتھ دو گے نا بیٹے بیٹے ذرا ہاتھوں اوپر کرے بھائی کون کون ساتھ دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت قبول فرمائے اللہ بہت قبول فرمائے اس کے لئے بزرگو ہم ارادے کریں کہ ہم تو آئیت استعمال میں بات سننے کے لئے اللہ نے بات دل میں اتاری ہے اللہ نے بات دل میں اتاری ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں بزرگو اپنے کو کیا پتہ یہ کس کس کی زندگی کا آئیے آپ کا ممرہ کا استعمال آخری استعمال کتنے تھے گزشتے استعمال میں بزرگو آج وہ قبروں میں چلے گئے آہے بھر رہے ایک سبحان اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے وہ استعمال وہ سال وہ رمضان وہید ان کے آخری سید تھی آخری استعمال تھا ہم کو تم کو کیا پتہ بزرگو یہ استعمال اس سال کا کس کس کی زندگی کا آخری استعمال ہے آئندہ یہ استعمال نصیب ہوگا یا نہیں اللہ کی راستے کی چلت پر نصیب ہوگی یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے لئے بزرگو یہ بہترین موقع ہیں زندگی کے بنانے کیا کہ آئیت اشتماع میں بات سننے کے لئے اللہ نے بات دل میں اتاری اب انشاءاللہ ہم اشتماع سے یہاں سے چار مہنے نقد اللہ کی راستے میں جانے کے لئے تیار ہیں کسی کا ارادہ چلے کا عورہ تو چلے کے لئے بتا ہے کہ انشاءاللہ میں چلے کے لئے نقد تیار ہوں اب اللہ کے ذات پر اعتماد اللہ کے ذات پر توقع اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے بتاؤں مصر کو کون یہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لئے تیار ہیں کرو بہمتیں کرو اللہ تمہاری جانوں میں معلومیں برکت عطا فرمائے بولا بھئی ما شاہ اللہ کیا نام ہے دارال فلا کے یہ صحابے اور یہ میرا روڑ کے کیا نام آپ کا بیچ میں میں کوئی کھڑے ہو جائے بھائی نام لکھنے کے شفیق رحمان صاحب درمیالی بھی ساتھی ہو گئے ہٹتے وال جماعت کے ساتھی بھی ہمیں ہٹتے میں نام لکھنے ہو گئے